وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا جنیراً دونوں کے نظریات کو دیکھیں کچھ فتوے کا اختلاف ہو سکتا ہے مثال کے طور پر مجھے بخار آیا میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے ایک دوائی لکھی مرہ علاج نہیں ہوا پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے دوسری دوائی لکھی ممکن ہے کہ میں تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو وہ ایک تیسری دوائی لکھے گا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ڈاکٹر نے جو دوائی لکھی وہ ڈاکٹر غلط ہے یہاں تو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے پھر کیوں ہمارے دو مجتحد کے درمیان اگر ایک فتوے میں نظریات کے اختلاف ہوتا ہے تو وہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی اور جو فتوہ ہمارے اپنے علاقے کے یا اپنے میل کے مطابق اپنی پسند کے مطابق بہتا ہے اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں دوسری کے بارے میں ہم لانتیں بھیجنے لگتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے اور عزاداری آئی ہے یہی ہے بہرحال میں زیادہ اس وادی میں جانا نہیں چاہتا صرف ایک آیت اللہ شہیب بہشتی کا جملہ ہے وہ جب بہت زیادہ اختلاف تھا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھا جائے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا جائے تب انہوں نے ان کی دور اندیشی نے یہ ایک جملہ کہا تھا کہ آج مسلمان اس بات کو لے کے بیٹھا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھا جائے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا جائے درحالی کہ دشمن ہمارے ہاتھ کٹنے میں طلا ہوا ہے صحیح دشمن ہمارے ہاتھ کٹنے کی سوچ رہا ہے اور آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں کہ دو مجتحد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بھائی آپ آیت اللہ سیستاری کو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں نماز شب کے مسلح سے اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک کہ خاملائی کے لیے دعا نہ کروں میں اس وقت تک مسلح سے نہیں اٹھتا جب تک کہ میں سید علی خاملائی کے لیے دعا نہ کر دوں اب یہ جملہ سنی آیت اللہ سیستانی کا وہ فرماتے ہیں کہ اگر آیت اللہ خاملائی کے سر سے امامہ اتر گیا تو ایک بھی مجتحد کے سر پر امامہ نہیں رہے گا صحیح تو کیا یہ جملہ کم ہے کیا یہ عظمت کم ہے ایک مرجہ دوسرے مرجے کی تقلید کے بارے میں تو غلط بات تو نہیں کر رہا ہے صحیح وہ اپنا اختیار ہے انسان کو نائب امام کسی کا بھی انتخاب کرے وہ اسے اختیار ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو غلط حتی ہمارا تو عالم یہ ہے کہ اگر کوئی داد نہیں دیتا ہے تو ہم اس کی نسل کو خراب کر دیتے ہیں وہاں وہاں نہیں بولتا ہے تو اس کی نسل کو خراب کر دیتے ہیں یہ ہمارا علمیہ اور کھل عام یہ کہا جاتا ہے کہ جو حلال زیادہ ہوگا وہ بولے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اختیار جائیں